بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم ڈاس یعنی کہ ڈنائل آف سروس اٹیک کی بات کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ایک جو اٹیکر ہوتا ہے وہ اپنے آرمز بناتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی بھی سرور یا کسی بھی ویب سرور پر وہ اٹیک کر دیتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اٹیکرز کمپیٹرز ہوتا ہے وہ ڈریکٹلی اٹیک کسی بھیspring پی سی پہ نہیں کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہینڈلر بناتا ہے اور ہینڈلر جو ہوتے ہیں وہ آگے اپنے ارمز پی سی hassle وہ بناتے ہیں یا کمپرمائز پی سی بناتے ہیں اور یہ جو کمپرمائز پی سی ہوتے ہیں یہی جو ہے اس ٹارگٹ سرور پر اٹیک کرتے ہیں اور جب ٹارگٹ سرور پر بیٹھ کر یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی جاتی ہے کہ یہ اٹیک کس طرف سے آیا ہے تو اس میں جو کمپرمائز پی سی ہوتے ہیں ان کو ہی نومینیٹ کیا جاتا ہے یہ ٹاپک کور کرنے کے بعد ہمارا جو چیپٹر نمبر چار تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور آج سے ہم اپنا چیپٹر نمبر فائیو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جو ہمارا یونٹ نمبر فائیو ہے یہ بیس کرتا ہے ڈیزائنی ویب سائٹس پر کہ ہم ویب سائٹس جو ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں اس میں آپ کو انٹرڈکشن دیا گیا ہے کہ ویب سائٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک کمپیوٹر پرگرامنگ لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ کمپیوٹر پرگرامنگ لینگویج ویب سائٹ کی دنیا میں استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایس ٹی ایم ایل تو آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ انٹرڈکشن ٹو ایس ٹی ایمل اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنا ایک پہلا پیج جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ ٹیبز اور ایلیمنٹس کی بات کریں گے تو آئیے اب ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور انٹرڈکشن ٹو ایس ٹی ایمل کے بارے میں دیکھتے ہیں جب بھی ہم کسی ویب سرور کو ریکویسٹ کرتے ہیں ایک ویب براؤڈر کا استعمال کر کے کہ ہم نے اس ویب سائٹ کو یا اس ویب پیج کو کھولنا ہے تو جو سرور ہوتا ہے ہمیں جس شکل میں ہمیں وہ رسپانس دیتا ہے وہ ایک ایس ٹی ایمل لینگویج کی زبان میں ہوتی ہے اور جو ہمارا ویب براؤڈر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایس ٹی ایمل کے ایلیمنٹس یا ایس ٹی ایمل کو ہی سمیتا ہے اور ایس ٹی ایمل ہی جو ہے وہ ویب سرور کو وہ ویب براؤڈر کو بتاتی ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پر ویب پیج پر کھول لی ہے اس طرح سے ہی جو ایس ٹی ایمل ہے وہ ویب براؤڈر کو ایک سٹرکچر بتا دیتی ہے کہ اس ویب سائٹ کے اندر کیا طریقہ کار ہے مطلب یہ ہے کہ جو ایس ٹی ایمل ہے یہ ہمیں اس ویب سرور کی طرف سے ایک رسپانس میں کوڈ ملتا ہے جو کہ ہمارے ویب براؤڈر میں داخل ہوتا ہے اب جو ویب براؤڈر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایس ٹی ایمل کے کوڈ کو سمجھتا ہے اور اس کوڈ کو دیکھ کر ہی جو ویب سرور کی طرف سے ہمیں ڈیٹا آیا ہوا ہوتا ہے مطلب اس میں تصویر ہو سکتی ہے کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کوئی آڈیو یا کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے وہ کس جگہ پر کہاں دکھانی ہے یہ ساری چیزے جو ہیں وہ ایس ٹی ایمل میں لکھی ہوتی ہیں اور یہ جو ویب براؤڈر ہوتا ہے پھر اس ایس ٹی ایمل کوڈ کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں وہ تصویر یا وہ ویب پیج ہمیں وہ دکھا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ٹی ایمل کی ڈیفنیشن کیا ہے ایس ٹی ایمل جو ہے اس کا سٹانس فار ہوتا ہے ہیپر ٹیکس مارک آپ لینگویج یہ ایک سادہ سی لینگویج ہے جس کے ذریعے ہم ویب پیجز کو بناتے ہیں اب آپ نے دیکھا یہاں پر کہ میں نے دو ٹرمز کا استعمال کیا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے ایس ٹی یعنی کہ ہائپر ٹیکس اور اس کے بعد اگلا ورڈ ہے ایمل مطلب مارک آپ لینگویج تو ان دونوں ورڈ میں سے سب سے پہلے ہم ہائپر ٹیکس یعنی کہ ایس ٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو لفظ ہے ہائپر ٹیکس یہ ایک خاص طرح کا ٹیکس ہوتا ہے جو کہ ویب پیجز پر لگا ہوتا ہے جس کو ہم عام لفظوں میں ہائپر لینکس بھی بولتے ہیں ہائپر لینکس کیا کام کرتے ہیں کہ جب ہم اس لینک پر کلک کرتے ہیں تو وہ لینک جو ہے ہمیں ایک پیج سے دوسرے پیج کی طرف لے کے جاتا ہے مطلب یہ ہوا کہ جو ہائپر لینکس ہیں یہ جو ہماری www جو ویب شائٹس ہوتی ہیں ان کو تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا ٹیکسٹ ہے مارک آپ لینگویج مارک آپ لینگویج سے مراد کیا ہوتا ہے یہ جو ہماری HTML لینگویج ہے یہ کسی طریقہ کار یا کسی سنٹیکس کو فالو کرتی ہے مثال کا طور پر ہم نے اپنے ویب پیج پر ہلو ورڈ لکھنا ہے پیراغراف کی شکل میں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم انگل بریکٹ کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم پی لکھیں گے پی سے مراد پیراغراف اور اس کے بعد ہم انگل بریکٹ کلوز کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ہلو ورڈ لکھیں گے اور پھر انگل بریکٹ کو سٹارٹ کریں گے اور سلیش پی لکھتے انگل بریکٹ کو کلوز کر دیں گے اور اس پورے پیراغراف جو ہے وہ یہاں پر کلوز ہو جائے گا اس طرح سے جو ہے وہ ہماری HTML جو ہے لینگویج ہے وہ ہماری کام کرتی ہے یہ جو ہمارا بی ہوتا ہے انگل بریکٹس کے درمیان اس کو ہم ٹیگ بولتے ہیں اور یہ جو درمیان میں ہم اپنا ٹیکس لکھتے ہیں اس کو ہم کانٹنٹ بولتے ہیں اور یہ اوپننگ ٹیگس لے کر آخری ٹیگ تک کلوزنگ ٹیگ جو ہے جو ہم سلیش پی کے ساتھ یہاں پر دکھا رہے ہیں یہ جو سارا ہمارا ٹیکس ہے انگل بریکٹ سٹارٹ پیس لے کر سلیش پی انگل بریکٹ کلوز تک یہ سارا جو ایریا ہے اس کو ہم ایلیمنٹ بولتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے کریٹنگ فرسٹ پیج کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جب اپنا پہلا پیج بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جب بھی آپ اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلا جو پیج بنایا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں انڈیکس یہ جو پیج ہے ہم جو ہم یہاں پر ایک سادہ سا پیج بنا رہے ہیں اس کو ہم as ahtml طور پر استعمال کریں گے تو جب ہم اپنا html کا کوڈ لکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم مختلف طرح کریں اڈیٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جس طرح سے نوٹ پیڈ ہے اور نوٹ پیڈ پلس پلس ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹیکس اڈیٹر جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتے ہیں لیکن ہم اپنی اس پریکٹس میں جو ہے وہ نوٹ پیڈ کا ہی استعمال کریں گے اور جو نوٹ پیڈ پرگرام ہے یہ آپ کو ونڈوز کے اندر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ جب بھی آپ ونڈوز انسٹال ہوتی ہے تو یہ خود ہی اس کے ساتھ انسٹال ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپن سے پہلے ہم نوٹ پیڈ کو لانچ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ونڈوز 7 ہے یا ونڈوز 10 ہے یا ایٹر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سٹارٹ بطن پر کلک کریں اور اس بات نوٹ پیڈ جو ہے وہ ٹائپ کریں تو آپ دیکھیں کہ نوٹ پیڈ جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا اب آپ وہاں پر کلک کر کے اس کو اپن کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو نوٹ پیڈ ہے اس پر میں نے کلک کیا ہے اب یہاں پر وہ اپن ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا جو فونٹ ہے وہ تھوڑا سیٹ کر لیں اس کو تھوڑا سا برا کر لیں اس کے لئے آپ فارمیٹ اور فونٹ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنا جو فونٹ سائز ہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کار دیں میں نے یہاں پر ٹونٹی فور سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اوکے بٹن پر کلک کر دیا ہے تو ایس ٹی ایمل لینگویج کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یا جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کا کچھ اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جو بھی لینگویج ہوتی ہے جس طرح سے کر ہم ایس ٹی ایمل استعمال کر رہے ہیں تو ہم اینگل بریکٹ سٹارٹ ایس ٹی ایمل لکھیں گے اور اینگل بریکٹ کلوز کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس ایس ٹی ایمل ایلیمنٹ کو بھی کلوز کریں گے اس کے لئے ہم ایس ٹی ایمل سلیش ایس ٹی ایمل اور اینگل بریکٹ کو کلوز کر دیں گے اس کے بعد ہم اگلی لائن پر جو ہے وہ اینگل بریکٹ سٹارٹ کریں گے اور لکھیں گے باڈی اور اس کے بعد یہ اچھی پریکٹس ہے کہ آپ اس کو اسی لائن پر جو ہے ایک دفعہ بند کر دیں تاکہ آپ کو یہ بھول نہ جائے بات میں اس لئے اس کو تھوڑا سنیسے لیا ہے اس کو تھوڑا سیٹ کر لیں اور یہ جناب ہمارا وہ ایریا ہے جس کے اندر ہم نے اپنا کوڈ لکھنا ہے اب مطلب ہم نے جو بھی ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے لئے ہم اس کو ایسے ہی سیٹ کریں گے یہ ایک وہ ٹیمپلیٹ ہے اب بن گیا ہے جس کے اندر ہم ہر طرح کا کوڈ لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ڈائیلوگ باکس جو ہے وہ آپ کا اپن ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا پاتھ وغیرہ سیٹ کر لیں جہاں پر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اور میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے index.html اور اس کے بعد آپ یہ encoding سکین کو دیکھ لیں کہ یہ utf8 ہی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنا پاتھ دیکس ٹاپ پر اور سیٹ کرنے کے بعد سیو پر میں کلک کر دیا ہے اب دیکھیں کہ آپ index کے نام پر ایک فائل بن گئی ہے جو کہ google chrome کا جو آئیکن ہے وہ وہاں پر شو رہا ہے کیونکہ میں نے ڈیفالٹ پر google chrome کو سیٹ کر رکھا ہے اس لئے جو ڈی ایمل کا جو آئیکن ہے وہ اس میں آگیا ہے اور یہ وہی پاتھ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو جو میں نے ڈیسٹاپ پر میری فائلز کا بن رہا ہے اب آپ بے شک اس کو الادہ الادہ طور پر notpad فائل اور ڈی ایمل فائل کو رکھ لیں یا اس طرح سے جس طرح سے میں نے resize کیا ہے یا جس طرح سے میں نے windows کو سیٹ کیا ہے آپ اس طرح سے بھی ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر ڈی ایچ اوان لکھوں گا ڈی ایچ اوان کا مطلب ہے heading one اور اس کے بعد میں یہ ایچ اوان کو یہاں پر close بھی کر دوں گا اب یہ جہاں سے میں نے start کیا ہے اور جہاں پر میں نے close کیا ہے اب اس کے درمیان میں میں کچھ text لکھوں گا مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں this is my first page اور اس کو میں لکھنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ save کرنے کے بعد میں اپنے اس browser میں جا کر اس پیج کو refresh کروں گا تب دیکھ رہے ہیں تو وہی text جو ہے وہ لکھا آگیا ہے جو میں نے اپنے notpad میں وہاں پر لکھا تھا وہ اب HTML کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب میں یہاں پر first کا f بڑا کر دیتا ہوں p کا میں page کا میں p بڑا کر دیتا ہوں اور دوبارہ اس کو save کرتا ہوں اور اترا کا دوبارہ refresh کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کی یہ first page کا جو ہے وہ بڑا ہے اور p کا بھی page کا بھی p جو ہے وہ بڑا ہے اسی طرح سے ہی اگر میں یہاں پر جو heading ہے وہ لکھ دیتا ہوں h2 تو angle that close اور اس کے بعد میں اس کو بھی close کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں بھولنا جائے اور اس کے بعد میں یہاں پر کچھ type کر دیتا ہوں اس طرح سے کہ my name is rizwan اس میں اس میں اس میں کیا فرق میں اس میں آیا ہے تو یہاں پر میں اس کو refresh کیا دیکھ رہے ہیں کہ this is my first page اس کا جو size of all کا وہ بڑا ہے کیونکہ وہ h1 میں ہے اور my name is rizwan اس کا جو size وہ چھوٹا ہے کیونکہ وہ میں نے h2 میں استعمال کیا تھا اب میں اس کو ایک اور triangle لگاتا ہوں h6 کا اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں اور یہ جو ہمارے heading ہوتی ہیں وہ 1 سے لے کر 6 تک ہوتی ہیں یہ total 6 heading ہوتی ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پاکستان اب یہ h6 کی heading میں ہے تو اب یہ یقینی طور پر سب سے چھوٹا ہوگا تو میں دوبارہ فائل کو save کرتا ہوں اور یہاں پر refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیں آپ کے یہ پاکستان کا size جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اب میں کچھ اس میں تبدیلی کرتا ہوں مثال کا طور پر heading 1 کو میں heading جو ہے وہ 3 کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی وان کر دیتا ہوں اور یہاں پر 6 ہے پاکستان کا وہاں پر وان کر دیتا ہوں اور یہاں پر بھی وان کر دیتا ہوں دوبارہ save کرتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ refresh کرتا ہوں تو آپ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو size ہے وہ ان سب سے اب بڑا ہو گیا ہے مطلب اس طرح سے ہی اگر ہم کوئی اگر paragraph اپنے پیج پر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم angle black شروع پی کا word استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم اس angle black کو close بھی کر دیتے ہیں اور درمیان میں میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک ٹیکس ٹیک لیتا ہوں جس کو آپ کی سمجھنے میں آسانی ہے جس طرح سے میں لکھ دیتا ہوں welcome to my website کومم میں لگا دیا ہے اور اس کے آجے میں میں لکھ دیتا ہوں and this is the first paragraph of my website ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں دیکھیں ذرا اس کو یہ میں نے paragraph لکھ دیا ہے اب میں اس کو ذرا save کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں دوبارہ refresh کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو last line میں نے لکھ دیا ابھی وہ ایک paragraph کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے مطلب اس طرح سے ہم جو ہے وہ H1 H2 H3 H4 H5 اور H6 استعمال کر سکتے ہیں اور آخر میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے paragraph کبھی استعمال کیا اس کے بعد ہمارا اگلا topic ہے identifying tabs and elements اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے tabs اور elements ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس میں دو category کو استعمال کیا جاتا ہے پہلا category ہوتی ہے pale tags جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایک tag کو استعمال کر رہے تھے تو اس کو ہم نے شروع بھی کیا اور آخر میں اسی tag کو ہم نے slash لگا کے ہم نے اس کو close بھی کیا اور اس کے بعد چھتے ہیں singular tags singular tags کیا ہوتے ہیں مطلب اس میں آپ کو slash مطلب لگا کے وہ cold لگانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی یہ صرف اور صرف ایک mode کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتے ہیں اور یقینی طور پر جو pair tags یا singular tags یہ angle brackets کے درمیان میں ہی لکھتے آتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم pair tag کی بات کر رہے ہیں تو pair tag میں دیکھیں جس طرح سے میں نے لکھا یہاں پر angle bracket start p angle bracket close اور آگے میں میں نے لکھا ہے i study in ninth class اور اس کے بعد angle bracket start slash p اور angle bracket close اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ i study in ninth class کے شروع میں میں نے جو ہے وہ p لکھا ہے اور آخر میں میں slash p لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ pair tag ہے کیونکہ جو tag ہم نے p والا یا h والا یا h2 h3 والا ہم نے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم آخر میں جا کر اس کو ہم slash لگا کے close بھی کرتے ہیں تاکہ html کو سمجھا جائے یہاں سے شروع ہوکے یہاں تک آ رہا ہے اس کے اب آپ ایک example دیکھیں جس طرح سے میں نے یہاں پر لکھا ہے angle bracket start p close اور اس کے بعد angle bracket start slash p close اور یہاں پر لکھ دیا میں نے i study in ninth class ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو tags ہیں یہ میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے یہ pair tag ہیں جس طرح سے ہم نے اوپر بھی استعمال کیا ہے h1 میں بھی اور h3 میں بھی یہ سارے tags ہیں اب میں نے اس کو refresh کیا تاکہ وہی text جو میں نے i study in ninth class وہی اب آپ کو show ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں singular tags single tags کیا ہوتے ہیں جس طرح سے tag بی آر ہے بی آر tag ہی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے break break سے کیا امراض ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے کون سا جو text ہے کہاں پر توڑنا ہے مطلب ایک نئی لائن جاب آپ لے بنانی ہوتی ہے اس کے لئے آپ بی آر angle bracket شروع بی آر اور angle brackets off اس کا آپ استعمال کرتے ہیں جہاں پر یہ آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد وہ ایک نئی لائن بن جائے گی اس کا ہم ایک tactical بھی دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر angle brackets start بی آر اور angle brackets میں نے close کر دی ہے اب میں اس کو سیو کروں گا اور دوبارہ refresh کر فلک کروں گا تو دیکھیں آپ this is the first paragraph in of my website کا جو line ہے وہ جو ہے اوپر line سے نیچے آگئی ہے مطلب یہ جو BR کا code ہے یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم HR کا code بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے ہم اس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو HR کا code ہوتا ہے وہ basically horizontal rule کو اس کو ہم بولتے ہیں HR کو جو کہ ایک horizontal line لگانے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے اب جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ویب سائٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ HR کا code ڈال دیا ہے اور میں آپ اس کو refresh کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ویب سائٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ ورڈ کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک line لگی ہے اب اس طرح سے اگر میں اس کاما کو ہٹا کر یہاں پر میں angle break start HR لکھ دیتا ہوں تو اور angle break close کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میں جو ہے اس کو پہلے save کرنوں save کرنے کے بعد اب اس کو دوبارہ میں refresh کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ ویب سائٹ کے شروع اور آخر میں میں HR کا code ڈال دیا ہے تو ویب سائٹ کے ورڈ کے شروع اور آخر میں جوانا وہ ایک line بن گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ introduction to html کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی definition کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا پیج بنایا جس میں ہم نے اپنا کچھ ٹیکس لکھا اور اس میں heading 1,2,3,4,5,6 کا استعمال کیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ paragraph کو بھی دیکھا اور اس کے بعد ہم نے tabs اور elements کو دیکھا کہ tabs اور elements کیا ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی اگر آپ کے پاس اس کے مطلع کے سوال ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اپنا بہت کیا رکھئے اللہ حافظ